اسلام علیکم ناظرین اور کراچی کے متعلق جو چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں ان پر بھی کچھ بات کریں گے کراچی میں گزشتہ روز بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور ایک امارت کے گرنے کا یہ واقعہ ہے جس کے نتیجے میں سولہ افراد جانبھاک ہوئے ہیں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اب یہ جو امارت ہے یہ غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی اور کسیر المنزلہ امارت تھی گراچی میں اگر دیکھا جائے تو غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن بھی ایک عرصے سے جاری ہے اور امارتوں کو منہدم کرنے کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکامات بھی دیئے گئے اس کے باوجود اگر اس قسم کے واقعات اب بھی پیش آ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کیا ان امارتوں کو خالی نہیں کروایا گیا کیا نوٹسز نہیں دیئے گئے یا پھر حکومت کی جانب سے کتاہی کی جا رہی ہے وجہ کیا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کچھ امریکہ طالبان مذاکرات کے حوالے سے اور اس امن معایدے کے حوالے سے جو گزشتہ ہفتے تیپ آیا پھر اس کے بعد جو صورتحال رہی اس پر ہم نے کل کے پروگرام میں بھی کچھ بات کی اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ظلم خلیلزاد ایک بار پھر سے متحرک ہو گئے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس امن معایدے کو بچانے کی اس کو سکے اور کرنے کی اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے جو کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور جس کے لیے یہ امن معایدہ بنیادی طور پر کیا گیا تھا اس امن کے جانب جو افضامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اٹھائے جاتے رہے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوت نہ آئے ظلم خلیلزاد افغانستان پہنچے وہاں بر انہوں نے حکومت سے بھی ملاقات کی افغان جو طالبان ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی بات چیت کی اور کوشش یہ کی گئی کہ معاملات جو ہیں ان کو سلجھایا جا سکے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی یہ تین دہانی کرائی کہ جو طالبان قیدی ہیں ان کے رہائی کو یقینی بنایا جائے گا اس پر بات کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں موضوع بحث سہے گا ان نون لیگ کے وقت کا جو کراچی کا دورہ ہے اور انہوں نے وہاں پر جو ملاقات کی ہے ایم کیو ایم سے اس پر بات کریں گے حکومت کے لیے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور اس وقت کی جو صورتحال ہے حکومت کو اپنے اکین افتامات کی کس کارکردگی کی ضرورت ہے اس وقت اگر حکومت کو اپنی ساکھ کو بچانا ہے اور اپنی حکومت کو آگے لے کر چلنا ہے دوسرے جانے بلاول بھوتو زرداری بھی کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور حکومت کو تف تائم دینے کے لیے کیا اپوزیشن کوئی تیاری کر رہی ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آج کا پہلا موضوع کراچی کی صورتحال اور کراچی کے حوالے سے چیف جسٹس کے ریمارکس جن کا کہنا یہ ہے کہ کارکردگی نہیں دکھائی جا رہی جو انتظامیہ ہے اس کے کان پر جون تک نہیں رینگتی اور بارہا کہا گیا کہ مسائل کو حل کیا جائے لیکن مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے کراچی کی صورتحال بیگرائی صاحب ہمارے سامنے ہے مسائل کا ایک امبار ہے جن کو حل کرنے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں بات کی جاتی ہے مسائل حل نہیں ہوتے اور گزشتہ روز انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کیا کہیں گے کراچی جہاں وہ تو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بن چکا اور کراچی شہر کوئی آج کا مسائل کی عماجگاہ نہیں بنا ہوا ابھی تو کل کی بات ہے وہاں سے کچھرا نہیں اٹھایا پا جا رہا تھا اور اس کے لئے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بے لے گئے کتنی ملاقاتیں ہوئیں کتنے دعوے کیے گئے صوبائی حکومت شہری حکومت مرکزی حکومت گورنر ہاؤس اسی طرح یہ جو ناجائز آپ نے کہا وہاں امارت جو ہے نہیں امارت تو جائز تھی یا ناجائز تھی اس کو بنانے والے سارے ناجائز تھے جس نے ان کی اجازت اس کی اجازت دی تھی فاطمہ بیلڈنگ کی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ناجائز تھے جنہوں نے پیسہ لے کر قانون کی دھجیاں بکھیری وہ ناجائز ہیں اور آج تک ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کی سزا نہیں بھوکت سکے پاکستان میں پل گر جاتے ہیں امارتیں گر جاتی ہیں بڑے بڑے پلازے منحدم ہو جاتے ہیں انسانی جانے ضائع ہو جاتی ہیں سرکٹ شارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ اس میں وائرنگ نہیں ہوتی ہوتی کام نہیں ہوا ہوتا سیورج جو ہے وہ بند آئے روز رہتے ہیں تو جس بیلڈنگ میں سسک سسک کر ماں نے جان دی ہے اور اس نے اپنے بچے کو ساتھ لپیٹ کر جا ہے وہ وہ راہی ملک ادم ہوئی ہے اس کی ان حسرتوں کو کوئی ریکارڈ کر کے ان ٹھیکے داروں کو سنائے اس مالک کو سنائے ہمیں سنائے شاید کوئی احساس جاگے لیکن چیف جسٹس صاحب بھی مسلسل زور دے رہے ہیں وہ احساس جگانی کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ یہ بے حس طبقات ہیں ترین صاحب ان کے ہاں صرف پیسہ اور منافع جو ہے وہ ہی سب سے بڑا خدا ہے یہ احساس جو ہے ان میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے کراچی میں امارتوں کے جنگل آباد ہو گئے اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں اب جب پتا چلتا ہے کہ انکروچمنٹ ہے وہ بیش دی گئی لوگوں کو لوگوں کی ایک طرف سے دیکھیں نا جو اس میں امارت میں لوگ مر گئے وہ ایک علمیہ جو اجڑ گئے وہ دوسرا علمیہ نہ مالک نے کہیں ملنا ہے نہ ان کو گھر دوبارہ ملنا ہے نہ ان کو بچے ملنے ہیں ابھی تک اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ بچے اور عورتیں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یہ کراچی میں کوپیلی امارت گری ہے ابھی تو حالی میں ایک بہت بڑی امارت گری گئی وہاں پر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اداروں کو بھی سمجھ نہیں آرہی کہ کراچی کو سنبھالنا کس طرح ہے اقدامات کیا اٹھائے جائیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس اب لگے ہوئے ہیں لیکن ہماری عزت ماب چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ یہ پتھروں کو احساس دلانے سے کچھ نہیں ہوتا ان کو راستے سے اٹھائیں اور نئے زندہ لوگوں کو ان اداروں میں بھرتی کریں شدید برہمی کا اظہار کیا جیسٹس میں اور انہوں نے کہا کہ اداروں کے کان پر تو جھو تک نہیں رینگ رہی اور جس سپیڈ سے جس تیزی سے امارتیں تعمیر ہو رہی ہیں خدشہ یہ ہے کہ ابھی تو صرف مرنے کی گنتی شروع ہوئی ہے کہیں پورا کراچی ہی نہ گر جائے یعنی بہت زیادہ برہم وہ دکھائی دیئے بارہاں ان کی جانب سے کہا بھی گیا کہ جو امارتیں ہیں اور جو دیگر مسائلیں کراچی کے ان کو حل کریں کیا وجہ ہے کہ انتظامیاں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر رہے ہی محض باتیں اور دعوے ہی رہ جاتے ہیں ہر بار کہ مسائل حل کریں گے دامات نظر نہیں آتے دیکھیں میں آپ کو آرز کروں بات یہ ہے کہ چیف جسد صاحب کا تعلق کراچی سے ہے اور وہ کراچی کے معاملات تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کراچی میں یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ کس طرح پیدا ہوئے ہیں اور یہ مسائل کون لوگ پیدا کرنے والے ہیں یہ ان کے علمیں ہیں جو صورتحال ابھی تک کراچی میں ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ کراچی میں جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ کارپریشن کے ادارے ہیں وزلائی حکومت کے ادارے ہیں بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہو یہ سارے ادارے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ادارہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ان سب اداروں میں ایک میں جملہ بول رہا ہوں پتہ نہیں بیگ صاحب اس پہ نراضی نہ ہو جائیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کراچی کے جتنے ادارے ہیں ان میں کوئی کرپشن رکس کر رہی ہے ہر جگہ پر کہ آپ جائیں پیسے دیں اور اپنی مرضی سے آپ بلڈنگ بنا لیں اپنی مرضی سے آپ جو کچھ کر لیں دیکھیں میں کچھ عرصہ پہلے کراچی میں گیا تھا کراچی ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے شہروں کا ایک جتہ ہے سمندر ہے انسانوں کا وہاں بلڈنگیں دھڑا دھڑا بنائی جاتی ہیں وہاں ہوتا یہ ہے کہ بلڈرز آتا ہے وہ ایک پلارٹ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پلارٹ کسی رفاعی ادارے کا ہے یہ پلارٹ جو ہے کسی پارک کا ہے وہ مل ملا کے بلڈرنگ کنٹرول والوں سے اور وہاں آکے جناب پیسے دے کے رشوت دے کے ایک بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد وہ بڑے اچھے اچھے اخبارات میں اشتہارات دیتا ہے وہ لوگ جو ہیں ظاہرے لوگوں کو تو اپنی چھت چاہیے ہوتی ہے لوگوں کے پاس اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اس پر خرچ کرتے ہیں اور وہ اس گھر میں جا کے آباد ہو جاتی ہیں خوش بھی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے گھر آ گئے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کو یہ خوشیاں آرزی ہیں کراچی میں جو بلڈنگیں گر رہی ہیں اور جس طرح لوگ مر رہے ہیں اس سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس وقت اس بلڈنگ کو چیک کرنے والے کہاں ہوتی ہیں دیکھیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بلڈنگیں گھری ہیں اس کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کے چاہے وہ ریٹائری کیوں نہ ہو گئے ہوں بلڈنگ کنٹرول کے لوگ ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر لینا چاہیے تھا اس وقت کے جو سیکٹری ہاؤسنگ تھے اس کو بھی گرفتار کر لینا چاہیے تھا آخر کسی نے تو یہ منظوری دھی ہوگی نا آخر کسی نے یہ اپروول دھی ہوگی کہ یہاں بلڈنگ بنیں کسی نے نقشہ بھی پاس کیا ہوگا اور کسی نے وہ مٹیریل بھی چیک کیا ہوگا کہ کیسی بلڈنگ بن رہی ہے دیکھیں یہ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ان کا یہی کام ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے اپنا وہاں لے کے بیٹھ کے اور بھاری بھارے ریشورت لیتے رہیں آپ یقین مانیں کہ ہماری حکومت جو ہے یہ اور پرائم منسٹر عمران خان یہ سیاستدانوں کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ چور وہ چور وہ ڈاکو یہ اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ جا کے دیکھیں ان افسران کو ان کے آپ اساسے چیک کریں تو آپ کے پتہ چلے گا کہ کئی وزیروں سے ان کے زیادہ اساسے ہیں یہ سارے بیرون ملک ان کے ہوتلز اور ان کے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول میں ایک معمولی معمولی سے ملازم ہیں اور ان کے دبائی میں ہوتلز ہیں دبائی میں ان کے فلیٹس ہیں لندن میں ان کے بچے پڑ رہے ہیں آخر یہ پیسے کہاں سے آئے یہ ساری اسی کرپشن کا نتیجہ ہے جو وہ لوٹ مار کرتے ہیں جو وہ پیسے لوٹتے ہیں اور اسی طرح نجائز بلڈنگیں بنواتے ہیں کراچی میں کوئی ایسا دائرہ کار نہیں ہے کانونی دائرہ کار کہ جس کے تحت کوئی جہاں بلڈنگ بن رہی ہے کیا اس بلڈنگ میں دیکھا جائے کہ کیا گلی ایسی ہے کوئی امرجنسی اگر ہو جاتی ہے وہاں گاڑیاں آنی کا کوئی راستہ بڑا ہے کوئی راستہ کھلا ہے نہیں ہے اور یہ جو بلڈنگ بن رہی ہے اس پہ جو میٹیریل لگایا جا رہا ہے کیا یہ پانچ چھے منزلہ اب وہ اس میں بہت بھی برداشت کر سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جتنے ادارے ہیں وہ ادارے اپنے کام کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان میں کرپشن بہت زیادہ ہے یہ کراچی کے جو ادارے ہیں ان میں چیک کرنا چاہیے کہ کن کن کے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں کون کون لوگوں نے کن کن لوگوں کی سرپرستی کی ہوئی ہے ان سب لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف تو کوئی سرسری سمات کی عدالتیں ہونی چاہیے جو چند ہفتوں میں فیصلہ کریں اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے دیکھیں اگر آپ دو چار دس لوگوں کو سزائیں دے دیں گے تو اس سے کم از کم اندہ آنے والے لوگ جو ہیں ان کو کچھ خوف ہو جائے گا کہ بھائی یہ نہیں کرنا آپ کراچی کی تمام بلڈنگز ہیں تمام بڑے بڑے پلازے آپ آج حکم دے دیں اور چیک کرنا شروع سپریم کورٹ یہ چیف جسر صاحب آج آرڈر دے دیں کہ آپ چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی میں اکثریت ان بلڈنگوں کی جو غیر قانونی طور پر تعمیر ہوئی ہیں اور اس میں ایسے بہت زاری بلڈنگیں ایسی آپ کو مل جائیں گی جن بلڈنگوں کے جو پلارٹس ہیں وہ کسی رفائی ادارے کی ہیں کسی پارکس کے ہیں کسی نالے کی ہیں ان پر انہوں نے بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد بلڈر آتا ہے وہ پیسے لگاتا ہے پیسے باقی سرکاری اداروں کو لوگوں کو بھی دیتا ہے بلڈنگ کھڑی کرتا ہے بلڈنگ بیچتا ہے بیچنے کے بعد وہ آدمی نکل جاتا ہے ملک سے باہر وہ دوبائی سیٹ ہو جاتا ہے کینیڈا سیٹ ہو جاتا ہے انگلینڈ سیٹ ہو جاتا ہے میں کئی بلڈرز کو ایسے جانتا ہوں جو یہاں کراچی میں ایسی طرح کی دو نمبر بلڈنگیں بنا کر بیچ کر وہ چلے گئے ہیں وہ لندن میں سیٹ آلنجی اور لندن میں اپنے کاروبار کرنے ہیں پھر اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ بھائی یہ جو بلڈنگ بنی ہیں اس بلڈنگ کی صفائی کی ذمہ داری کس کے پاس ہوگی اس میں جو شارٹ سرکٹ نہ ہو وہ بجلی کی ذمہ داری کس پر ہوگی تو وہاں کچھ حال نہیں ہے کراچی کیوں کچھرا بنا ہویا جو بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ کراچی کے جو ادارے ہیں میں آپ کو عرض کروں کہ کراچی میں جتنے بھی سینٹری ورکر ہیں وہ آدھے سے زیادہ افسران کے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہی نہیں سمان وہ اٹھانے کے لیے کچھرا اٹھانے کے لیے افسران کے گھر ہیں افسران کچھ نہیں کہتے دیکھیں جو الیڈ کلاس کا کراچی ہے کراچی میں دو تین طبقات ہیں جی ایک کراچی ہے الیڈ کلاس کا جو یہ کلفٹن ڈی ایچ اے اور بحریہ والا ایریا ہے اس میں ساری الیڈ کلاس رہتی ہے وہاں صفائی بھی ہوتی ہے وہاں بلڈنگیں بھی ٹھیک بنتی ہیں دیکھیں بات یہ کلفٹن میں کوئی بلڈنگ گرے نا کسی بڑے آدمی کی بلڈنگ گرے کسی بڑے آدمی کے بچے مر جائیں کسی بڑے سیاستدان کے کسی بڑے افسر کے بچے مر جائیں تو ان کو پتا چلے نا بلڈنگیں کیسے بنتی ہیں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو ایک بیروکریسی ہے اس بیروکریسی کو بھی کسی دائرہ کار میں لانا ان کی کرپشن کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی کی حکومت جیسے ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ ناکام رہی ہیں یہ بھی ناکام رہی ہے یہ جو بیروکریٹس ہوتے ہیں جی ان کا ایک بڑا کمال ہوتا ہے یہ خود سیاستدانوں کو بتاتے ہیں کرپشن کے راستے کیسے ہیں میں آپ کو ایک حالیہ مثال سناؤں دو دن پہلے مجھے ایک موجودہ حکومت کا پلان کہ جی اگر ہم یہ اس طرح کریں اس طرح کریں تو اس میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے کی آپ کو بچت ہو جائے گی یہ بیروکریسی جو ہے یہ راستے بتاتی ہے کرپشن کے یہ بیروکریسی جو ہے یہ لوٹ مار کے راستے بتاتی ہے آپ نے بیروکریسی کی حکومت کی بات کی ہے اب ایک طرف مسائل اپنی جگہ موجود ہیں دوسری طرف حکومت مسلسل یہ کہتی ہے کہ مسائل کے حل کے لئے اقدامات کر رہے ہیں پھر کچھ منصوبوں کا بھی استتاہ کیا جاتا ہے جن کے لئے عوامی مفادات کا کھا یہ جاتا ہے کہ عوامی فلاحی منصوبیں ہیں اب جیسے وزیراعظم عمران خان کراچی کیا جو ابھی دورہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی وہ کچھ منصوبوں کا استتاہ کرنے والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ مسائل میں کمی ہو سکے گی یا پیرلل چلتی رہے گی میں آپ کو بتا ہوں یہ منصوبوں کے استتاہ ہوتے رہتے ہیں اس سے مسائل کم نہیں ہوتے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کی بات ایک پول گر گیا تھا کراچی میں شیرشاہ والا آج تک یہ بتائیں اس کیس کا کیا بنا بھئی وہ تو سرکار نے بنایا نا پول اس پول کو کسی کمپنی نے بنایا ہوگا کسی نے ٹھیکا بھی دیا ہوگا کسی نے اس کے منظوری بھی دیا ہوگی کسی نے اس کا مٹیریل بھی چیک کیا ہوگا کسی نے وہ بلڈنگ بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا پھر بننے کے بعد ایک پروسس ہوتا ہے کہ اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کون سا مٹیریل لگا ہے کون سا مٹیریل نہیں لگا وہ کسی نے اپروول دی ہوگی بارٹری میں سارے چیزیں گئی ہوگی اس کے بعد شیرشاہ کا پول گر گیا تو مراد سعید سعید کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ ہائیوے والوں نے کہی یہ کیسے ہوا جی کس نے بنایا تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پروپلمز ہیں تو چیف جستر صاحب کو ان پروپلمز میں یہ جو لوگ بیٹھیں گے ان پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہے وزیراعالہ سے ان نے کل جو امارت گرنے کا واقعہ اس کا نوٹس بھی لیا لیکن ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ واقعہ پیش آ جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد نوٹس لیا جاتا ہے پہلے اقدامات کیوں نہیں کیا جاتے کہ واقعہ پیش لیا جاتا ہے نہیں وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ گری ہے یہ کوئی پرانی نہیں ہے ہمیں اسے یہ نہیں کہہ سکتے یہ بہت سیدہ مارت تھی یہ تو تین سال پہلے بنی اور پانچ منزلہ بنی پھر اس کے اوپر وہ چھٹی منزل بنا رہا ہے جب وہ نیچے جو ہے وہ گر گئی تو اس میں تو صاف ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کسی نے جس نے نقشہ بنایا جس نے اپروف کیا جس طرح ترین صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی یہاں تو بی آرٹی میں سے روز کبھی تھپھٹا نکل آتا ہے کبھی سریعہ نکل آتا ہے کبھی گڑا نکل آتا ہے تو یہ تو ابھی کی بات ہے نی اس کے اوپر کیا چیک ہے کیا انکوائری ہو رہی ہے کیا ہم نے اس میں جو کرپشن کا حوالہ تھا اس کو مٹانے کے لیے کیا سٹے نہیں لیا ہوا کیا سپریم کورڈ سے رجوع نہیں کیا ہوا تو کس نے کیا ہوا ہے یہ خود عمران حان صاحب کی حکومت نے کیا ہوا دیکھیں کراچی ہو لاہور ہو اسلام آباد ہو یا باقی شہر ہوں نجائز تعمیرات جو ہیں ان میں کوئی بھی کسی کے پیچھے نہیں رہا کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے اس لیے وہاں تعمیرات کی تعداد جو ہے نجائز تعمیر وہ بھی بہت زیادہ ہے لہذا بات یہ اصل بات ایک اصول کیا وہ یہ کہ کیا جو ترین صاحب نے اشارہ کیا کیا جو بیرکریسی ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں اور مجھے یہی خدشہ ہے سب سے بڑا کہ وہ پولٹیکل الانیشن ان کی الائنمنٹ ہو چکی ہے وہ آدھے جہاں وہاں ایم کی ایم سرپرستی کرتی ہوگی کچھ کی پی 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 کرتی ہوگی کچھ کی پی ٹی ای اور گورنر ہاؤس کر رہا ہوگا لہذا جب انکوائری ہوگی یقین جانے یہ جتنی پولٹیکل پارٹیاں ہیں یہ سب انہیں بچانے کے لیے آ جائیں گی اس لیے وہ ایک نیا تنازہ کھڑا ہو جائے گا اور وہاں یونین آ جائے گی اور وہ کہے گی جناب یہ تو یہاں تو جناب چینی مافیا اور شوگر مافیا کی انکوائری نہیں ہو پا رہی تو کہاں جا ہے وہ نجائز اب رہ گی بات کی عدالت کیا کر سکتی ہے تین سب یہ بھی بتاتے خود ایک سوال ہے میں کہتا ہوں یہ تبصرے اور یہ کمنٹس یہ بہت اچھے ہیں لوگوں کو رائے راست پر لانے کے لیے پندہ و نصیحت بہت ضروری ہے لیکن پچھلے جو چیف جسٹس صاحب دے انہوں نے بھی بہت اس طرح کے اصلاحی ریمارکس دیئے اس سے پہلے جو چیف جسٹس ہے وہ تو انہوں نے بھی دی اس سے پہلے انہوں نے تو پورا ایک نقشہ پیش کیا تھا چائنہ کٹن کے خلاف یہ وہ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کی بجائے اگر چند لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے تو شاید کچھ احساس جو ہے وہ جاگے اس لیے میں ایک بار عزت ماد چیف جسٹس ان کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ ایک پاکستانی کے طور پر کہ جناب ہمیں پتہ ہے آپ جو فرما رہے ہیں اس سے کوئی آدمی ناواقف نہیں ہے کرپشن بہت پھیل گئی ہے نائلی بہت پھیل گئی ہے بالکل نظام چوک ہو گیا ہے گل سڑ گیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پچھلے خصوصی طور پر جا ہے وہ بیس سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصلاح کا کوئی قابل عمل منصوبہ بھی تو دیا جائے نا لوگوں کو کہ آخر یہی شہ دماغ ہیں یہی سب سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے قوم کی رہنمائی کرنی ہے یہ میز ایک سمات دو سمات ہفتر میں ایک دن چلے جانا وہ یہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں چیف جسٹل صاحب لیکن ہمیں تو چاہیے اس زخم کا کوئی مرہم چاہیے اس بیماری کی کوئی دعا چاہیے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دعا کرے کوئی دکھ کی دعا کی ضرورت ہے اس وقت صرف باتوں کی ضرورت نہیں ہے ہم لے اقدامات ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں ہم تو کراچے کی بات کر رہے ہیں ایک نازیہ جو میں آپ کو اسلام آباد کی بات ہم تینوں لوگ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں اسلام آباد میں پہلے ایک ادارہ تھا وفاقی ترقیاتی ادارہ جسی ڈی اے جو صفائی بھی کرتا تھا یہاں کے سارے اس کے انوائرمنٹ بھی دیکھتا تھا اور پورا شہر جو ہے بہت پھونوں سے بھرا ہوتا تھا اور صاف سترا شہر ہوتا تھا یہاں سپریم کورٹ کے حکم پر ہی بلدیاتی الیکشن کرائے گئے جب سے یہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں پورا اسلام آباد جو ہے وہ گندگی کا دھیر بن گیا ہے اور ان بلدیاتی ادارے بجائے اس شہر کو صاف بنانے کے بجائے اس پر ایک بوہج بن گئے ہیں اور ان کے جو مطیعت ادارے ہیں ایک سی ڈی اے کا مطیعت ادارہ ہے ڈی اے میں اس ڈی اے میں میں کرپشن آپ دیکھنے اور جگہ جگہ آپ دیکھنے ریڈی ہیں اور کھوکے انہوں نے لگوائے ہوئے ہیں تو وہ جو کارپوریشن بنائی گئی تھی اور جو میہر کا ادارہ بنایا گیا تھا وہ الٹا سی ڈی اے پر بوجھ بن گیا ہے اس شہر پر بوجھ بن گیا اور آپ دیکھ رہی ہوگی آپ بھی آتی ہیں میں بھی آتا ہوں بیگ صاحب بھی آتی ہیں کہ پورا اسلام آباد جو ہے وہ بلدیاتی نظام سے جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے بجائے اس کے کہ وہاں صفائی ہوتی تو یہ بعض دفعہ ادارے جو کہہ جاتے ہیں نا جی کہ یہ جمہوریت ہے اور ادارے بنائے جائیں میں سمجھتا ہوں ان سے بڑے مسائل بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں جس کی مثال میں نے اسلام آباد کی دی جب یہاں بلدیاتی نظام نہیں تھا تو یہ شہر بہت صاف ستھ رہا تھا اب بلدیاتی نظام ہے اور اب دیکھنا ہے نتائج اس کے تو اسی طرح کراچی شہر جو ہے کراچی شہر میں وہاں ایک تو مہازرائی بہت زیادہ ہے کراچی کی اندر ایم کی ایم کی مختلف گروپس ہیں اس کے بعد پیپرز پارٹی ہے حکومت پیپرز پارٹی کی ہے پیپرز پارٹی کو سندھ سے سیٹھیں ملتی ہیں وہ حکومت بناتی ہیں لیکن پیپرز پارٹی کو کراچی سے زیادہ سیٹھیں نہیں ملتی تو ایک پیپرز پارٹی یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پوری طرح جو ہے کراچی پہ توجہ نہیں دے پاتے جبکہ کراچی ایسا ہے کہ پورے ملک سے سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ کراچی سے وصول کیا جاتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اس پہ ایمکیم والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی سب سے زیادہ دیتا ہے سوال یہ ہے کہ کراچی کو صاحب سترا شہر بنانے کے لیے ابھی تک کوئی ایسا فارمولہ سامنے نہیں آیا کہ کراچی کی وہاں سے کچھرہ اٹھانے کے لیے کیا کیا جائے کراچی کی جو نجائد تجاویزات ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے کراچی کے لیے جو اپنا جو بلڈنگیں بن رہی ہیں ان کے تو حکومت کی جانب سے صبحی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں تو صبحی حکومت کی جانب سے کوئی ایسا فارمولہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ابھی بیگ صاحب نے بات کی کہ جب آپ نے ان سے کوسٹن کیا جی کہ چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے تو انہوں نے کہا یہ بلڈنگ تو تین سال پہلے بنی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ بھی چیف منسٹر یہی تھے مراد علی شاہ ہی تھے ٹھیک ہے ابھی بھی یہی ہیں تو مراد علی شاہ سے یہ کوسٹن ہونا چاہیے کہ آپ نے جو نوٹس لیا ہے سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی سربرائی میں یہ ہو رہا ہے آپ چیف منسٹر تھے یہ تین سال میں یہ بلڈنگ بنی کیسے بن گئی یہ بلڈنگ کس نے بنائی ہے کس نے اس کو اجازت دیئے کہ اوپر جا کے ایک منزل اور بنائے یہ سارے وہ سوال ہیں جو ان سے ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں کل کی وہ بلڈنگ گری ہوئی ہے ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں ہے کہ کسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا کوئی ایکشن ہو گیا ہے ابھی تک وہی ایک سٹائل ہے دیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں جیسے کام نہیں چلے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا لوگوں کو آپ بہت زیادہ پریشان کریں گے تو پھر یہ صورتیال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور صوبائی حکومت کے لیے پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کاری کچھ نہیں رہے بھئی بلڈنگیں گرتی جانے ہیں لوگ مرتے جانے ہیں آپ نوٹس پہ نوٹس لیتے جانے ہیں کیوں نہیں ان لوگوں کا گرفتار کیا جاتا ہے گرفتاریاں نہیں ہو رہی اور نوٹسز جو ہیں پھر ایسا بریک لیں گے بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا یہاں پر وقت ہوئے گریک بریک کے بعد بات کریں گے طالبان اور امریکہ امن معایدے کے حوالے سے جس کو بچانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے اور نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے کوشش کا آغاز کر دیا ہے کہ اس امن معایدے کو بچا لیا جائے اس کو محفوظ کر لیا جائے افغانستان پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے حکومت سے بھی ملاقات کی طالبان وقت سے بھی ملاقات کی طالبان رہنماؤں سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ امن معایدے میں جو بھی باتیں تیپ آئی تھیں ان پر عمل کیا جائے گا خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کی گئی کہ قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ ہے اس کو حل کروایا جائے گا اور اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے اور انہوں نے حمایت کی ہے اس بات کی کہ جو طالبان کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے بگرد سب کیا کہیں گے ایک بار پھر سے کوشش کی جا رہی ہے منافقت کے ساتھ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے ظلم خلیلزاد جو ہے وہ جتنا دل ہے جو ہے وہ اس کی آنیاں جانیاں ان کی ٹھیک ہیں بہت پہلے کی بھی ہیں بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ افغانستان میں امن چاہتے ہیں آپ نے معایدہ کر لیا دوسری طرف آپ انڈیا کو روک نہیں سکتے اور اس کو کھلی چھوٹی دے رکھی ہے ابھی دیکھیں ابھی کل کی آج کی خبر چل رہی ہے یہ کہ چائنہ سے جو بیری جہاز کراچی کے لیے آیا ہے تو وہ انڈیا نوشن میں جب آیا ہے تو وہاں بھارت نے اس بیری جہاز کو روک لیا ہے اور یہ الزام لگا دیا ہے کہ اس کے جو کارگو ہے اس میں نیوکلئر پرلو ریفلیریشن کا جو ہے مواد بھرا ہوا ہے اور چائنی نے چین نے اس کی بڑی مضمت کی ہے اور انکار کیا لیکن انہوں نے بقاعدہ آپ نے جہاں وہ ماہرین بقول ان کے انڈیا نے بھیج کر اس کو جہاز کو روک دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک موو جو ہے یہ پوری پاکستان اور چین کے خلاف ایک بینلقوامی سطح کی موو بنا رہی ہے انڈیا بنانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اس خطے میں کیا کرنا چاہتا ہے انڈیا اور وہ افغانستان میں کیوں آمن ہونے دے گا اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ ظلم خلیلزات جہاں وہ افغان صدر سے تو کریں لیکن جو میں نے کل بھی عرض کی تھی افغان صدر کی آج کل جس توتے میں جان ہے اس سے بھی تو بات کریں کہیں جا کر تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ طالبان طالبان نے تو پھر بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ہم اس گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے لیکن قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم ان کے وفد سے ملاقات کر رہی تھے اور ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے ایک آج کل تھوڑا سا وہاں پر تشدد جو ہے وہ کاروائیاں رکی ہیں دو چار دن سے کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہونے مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈیا میں ڈیلی کے اندر جو ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے اوپر اس کے اوپر امریکہ نے کوئی ایک لفظ تک نہیں ایک لفظ تک نہیں ایران کے آیت اللہ خامنائی نے بہت ہی درد دل کے ساتھ اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کل بیان دیا کہ انہوں نے کہا کہ کس طرح یہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو بند کرو بھارت کو کہا اس کو بند کرو دیکھیں بھارت کے ساتھ ایران کے بڑے تعلقات ہیں چاہ بہار ہے اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور انہوں نے جو قتل عام ہوا ہے اسی طرح ترکی نے بہت کھل کر لیکن کیا امریکہ نے کیا افغان حکومت نے کبھی کسی قسم کا اس حوالے سے بیان دیا تو میں ترین سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نیجی معاملات ہوں وہ قومی معاملات ہوں یا بین القومی معاملات ہوں جہاں منافقت ہوتی ہے جہاں دوگلہ پان ہوتا ہے دورہ پان ہوتا ہے وہاں نتائج اس کے بڑے بھیانک نکلتے ہیں اگر ظلم اخلیزات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لولی پاپ دے کر جو ہے لوگوں کو یہاں آمن قائم کر سکیں گے it is impossible جب تک انڈیا کی ظلم و جبر جو ہے وہ اس خطے میں نہیں رکے گا اور جب تک انڈیا کے ہاتھ نہیں رکیں گے اور جب تک آپ اس کی پیٹ جو ہے تھپکاتے رہیں گے کہ ہاں تم اس علاقے کے تھانے دار ہو وہ جو ہے وہ امریکہ اس کو بھی وہ تگنی کا ناچنے چاہے گا اس خطے کو بھی کبھی پورا من نہیں ہونے دے گا اس لئے ظلم خلیزات کی کامیابی کا صرف اس پر نصار ہے کہ وہ مودی کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بھارت سے بردار کرتے ہیں اگر اس کو نہیں روک سکتے تو پھر یہاں آمن کے خواب دیکھنا بے شک بند کرتے ہیں بہت مشکل ہو جائے گا افغانستان میں امن قائم کرنا اگر بھارت کے اندر ہونے والے ظلم اور بھارتی روئیے کو تبدیل نہیں کیا جاتا تو لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے ایک اسانس میں نے دو سوال کر دی ہیں ایک آپ نے سوال کر دی ہے افغانستان تالبان پار اور ایک انڈیا پار انڈیا پر جی انڈیا پر تو بہت تفسیر سے بات کی بیگ صاحب نے اور ایرانی سپریم لیڈر نے جس طرح بیان دیا اور میں سمجھتا ہوں ہم توقع کرتے ہیں کہ باقی جو عرب ممالک ہیں وہ بھی ایسے کریں گے کل اس پر بہت ہم نے طویل بات کی سعودی عرب نے بہت مایوس کر رکھا ہے ہمیں لیکن ایران ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوا ہے دوسری بات جو آپ نے تالبان والی بات کی میری کل فارن آفز کے دو چار اہم لوگوں سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے اس پر ڈیٹیل سے ان سے بات کی مجھے یہ یقین تھا کہ آج آپ اس پر پھر بات کریں گی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ تیہ ہوتے جارہے ہیں اور اگلے دو چار اور ملاقاتوں کے بعد یہ جو تالبان یہ کہہ رہے ہیں اپنے قیدی افغان حکومت وہ قیدی بھی جو ہے چھوڑ دے گی یہ ہمارے جو فارن آفز کے اہم لوگ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اس سے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو کرانے میں اور اس معاہدے پر عمل درامت کرانا یہ ٹرمپ کی ضرورت بن گیا ہے جب ٹرمپ کی وہ کہتے ہیں ضرورت بن گیا تو ٹرمپ اس پر عمل درامت بھی کرائے گا انڈیا کی جو بات کی اس معاہدے سے ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا صرف اس بات سے خوف زدہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی تالبان کسی طرح اقتدار میں آ جائیں اور ہولی سولی وہ مالک بن جائیں تو فارن آفز کے لوگ مجھے بتا رہتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہیں اس کا بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ پاور شیڈنگ ہوگی تالبان کو پوری طرح افغانستان میں حکومت نہیں ملے گی تو کیونکہ اب جب فارن آفز کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے پر عمل درامت کرانا جو ہے یہ ٹرمپ کی ضرورت بن گئی ہے تو میرے خیال توقع کی جا سکتی ہے کہ اگلی دو چار ملاقاتوں کے بعد تالبان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کرنا ٹرمپ کی مجبوری بن گیا ہے تو جب ٹرمپ کی مجبوری بنے گا تو میرے خیال میں وہ اس پر عمل درامت بھی کرائے گا لوگ ان کے مطالبات بھی مانے جائیں گے اور جب مطالبات مانے جائیں گے تو پھر یہ قدم آگے بڑھے گا اور معاملہ اب تیہ ہوں گے وہ اگر دوسرے کے اور قریب آئیں گے پھر آگے پاور شیرنگ کا معاملہ ہو جائے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں افغانستان میں جو امن کے طرف قدم بڑھیں گے ایسا نہیں ہے کہ جو ہم مسائل جس میں فسے ہوئے تھے وہ پہلے اور بہت قتل و غارت ہوئی ہے وہ اب میرے خیال اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو تالوان بھی یہ محسوس کرنا ہے وہاں کی امام بھی محسوس کر رہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ امریکی نماندہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے تو یہ میرے خیال میں وہ اسی لئے آئے تاکہ وہ بات کرے اشرف غنی سے تو ان کے قیدی جو ہیں وہ رہا ہو جائیں اگر قیدی رہا ہو گیا تو پھر معاملات آگے چل نکلیں گے اگر قیدی رہا ہو جاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے مصفت نتائج سامنے آئیں گے اور ظلم خلیل ذات جو ایک کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو سکے گی پروگرام کے اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کی جنہوں نے گزشتہ روز ایمکیو ایم سے ملاقات کی ہے کراچی میں پہنچے اور بات چیت کی گئی مختلف جو معاملات ہیں ان پر اور ساتھی ساتھ جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی ایک طرف اپنی جگہ پر موجود ہے اب کیا اپوزیشن جو ہے وہ ایک بار پھر سے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے والی ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ماضی میں چونکہ مسائل حل نہیں ہو سکے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے تو اب جو ہے وہ راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ راستے کیا ہوں گے کس طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے کیونکہ حکومتی کارکردگی سے تو نالا ہے اپوزیشن اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کی جانب سے گاہے بگاہے بیانات بھی سامنے آتے رہتے ہیں دوسری جانبی بلاول بھوٹو زرداری بھی ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں سیاست کے حوالے سے بیگرر سب کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ملک کی صورتحال دیکھیں ملک کی معاشی صورتحال نہ تو مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے پیٹرول کے اوپر جو حکومت نے فرال دگایا ہے پوری قوم کے ساتھ وہ ایک عجیب و غریب قسم کا فرال دیجی کہ اب بین لوکامی منڈی میں جو ہے پیٹرول جو ہے وہ پچیس روپے پر لیٹر سستہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ پانچ لیٹر کا فائدہ دے کر ساتھ ہی آپ نے اس کا ٹیکس بڑھا دیا ہے اور کل کلان جب دوبارہ عالمی منڈی میں پیٹرول بڑھے گا تو آپ کو وہ غریب جو ہے وہ سوچتے ہی رہے جائے گا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے معاشی دہشتگردی یہ ہے معاشی غارتگری کہ آپ لوگوں کی جیب سے اکیس ارب روپیہ دوبارہ نکال لیا ہے ان کو فائدہ دینے کی بجائے بظاہر آپ کو نعرے ایسے ہی لگیں گے کہ جناب بس اب وزیر اعظم براہ راست جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے تو ان کی براہ راست نگرانی جو ہے وہ بھی غریبوں کے اوپر اسی طرح پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے جس طرح وہ اگر نا بھی نگرانی کریں تو شاید تھوڑا تو یہ ہے مہنگائی کی صورتحال یقین بے روزگاری کی صورتحال یہ ہے میں مجھے پچھلے ہفتے جو ہے وہ پنجاب انٹیری پنجاب میں جانے کا موقع ملے یقین جانے کہ گجران والا میں جو حب ہوتا تھا کارٹیج انڈسٹری کا اور بڑی انڈسٹری کا میں آپ کو بلا کسی مبالغہ ہمیزی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے کاروبار بند کرنا شروع کر دی ہیں جو چلا رہے ہیں وہ چالاکی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کے ساتھ مکمکہ ایف بی آر خود انہیں بتا رہا ہے کہ آپ یہ یہ فارمولا استعمال کریں وہ ایف بی آر کے لوگ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں اور اس طرح ان کا کاروبار چل رہا ہے جنہوں نے گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ٹیکس دینا ہے ان کا کاروبار چل نہیں سکتا سر ٹھیک ہے جی تیسری بات یہ ہے کہ بد انتظامی اتنی ہے کہ اب تو لوگ تنگ آگئے اب تو لوگوں نے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی چلنا ہے اب اپوزیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے وہ ایک بڑا ظلم کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ جہاں حکومت ظلم کر رہی ہے وہاں اپوزیشن بھی ظلم کر رہی ہے اس میں نون لیگ بھی شامل کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے یہ پانچ سال پورے کریں ٹھیک ہے جی تاکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے خود سڑکوں پر نکل آئیں اور پھر ایک یہ آگے آ جائیں اور قیادت سنبھال لیں اور اس طرح جو ہے وہ یہ حکومت چلتی میں نے بات یہ ہے بات عرض کروں کہ نون لیگ جو ہے وہ مجھے علم نہیں کہ کس پوزیشن میں ہے اس وقت لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بغیر کسی قیادت کے سڑک پر نکل آئیں گے تو یہ ناممکن ہے پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے سر یہاں پر بڑے بڑے ترین صاحب بڑا بڑا جبر ہوا ہے بڑا بڑا ظلم ہوا ہے اس لیے ہم نون لیگ کی قیادت سے میں تو ذاتی طور پر ایک پاکستانی ہونے کے ناطر سیاست کیا ہے اور حکومت کیا ہے جی اگر میرے حقوق محفوظ نہیں ہے مجھے کوئی دانشور بننے کیا ضرورت ہے خام حد بھئی کارو بارٹھا پو رہا ہے لوگ بیروزگار ہو گیا ہے بیماری دعائی مل نہیں رہی کارڈ لیے پھرتے ہیں لوگ ہیلتھ کارڈ یقین جانے جس اسپطال میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نیجی ہمارے پاس دعائی نہیں ہے آویلیبلیٹی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں آپ اگر لوگوں کی آواز نہیں بنیں گے میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ اگر وہ اپنے اپنے پناہگاہوں سے باہر نہیں نکلیں گے تو لوگ حکومت کے خلاف تو بعد کی بات کریں گے پہلے تو اپنی قیاد کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بد گمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں ہوئے دل نوازی آپ اگر آگے نہیں لگیں گے تو لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے خلاف ہوں گے اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کرے گی تو پھر کون کردار ادا کرے گا اپوزیشن کا کیا کردار رہ جائے گا دیکھیں اپوزیشن جو ہے میں آپ کو عرض کروں کہ اپوزیشن کے پاس بھی مجھے لگتا ہے بیگ صاحب نے بہت تفسیر سے بات کی کہ کوئی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے پلان نہیں ہے کوئی پلان نہیں ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ ساری اپوزیشن ایک ہی فریم بارک میں یہ ساری پارٹنگیں کام کرتی ہیں پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور ان پر کوئی پاس کوئی متبادل پروگرام نہیں ہے دیکھیں ایوب خان کے خلاف جب ظرفکارلی بھٹو ایوب خان کے عروج میں ظرفکارلی بھٹو چھوڑ کے آئے تھے ایوب خان کو وہ اپنے عروج پہ تھا تو اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک متبادل معاشی پروگرام دیا انہوں نے کہا سوشلزم جو ہے یہ اب اس سسٹم ہم لائیں گے سوشلزم کے بغیر نہیں چال سکتا نظام تو آپ دیکھیں رات اور رات وہ مقبول ہوئے ان کی پارٹی مقبول ہوئے اور آہی تک وہ ظرفکارلی بھٹو کا نام لیتے ہیں جو پیپرز پارٹی کے باقی برسہ ہیں یہ جو موجودہ پیپرز پارٹی یا مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس کوئی معاشی متبادل پروگرام نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کو معاشی متبادل پروگرام نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اس حکومت نے اگر ایک سال میں دس لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا ہے اس حکومت نے جو معاشی حالت کر دی اور غریب آدمی جو ہے اس کی قوت خرید ختم ہو گئی ہم جب آئیں گے تو ہمارے پاس کیا پروگرام ہے ہم کیا سے لوگوں کو نوکرییں دیں گے ہم کیسے اس ملک کی معاشی حالت بہتر بنائیں گے دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی تک اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن کی دو بڑی پارٹی ہیں اور جو بار بار اقتدار میں رہی ہیں ان کی جانب سے ایک متباتل جو ہے معاشی پروگرام آ جانا چاہیے تھا دیکھیں پیپلز پارٹی کی تو بدقسمتی اور علمیہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنا تو وزیر خزانہ کوئی راہ ہی نہیں اٹھاسی کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ ان کے وزیر خزانہ ایسے ہی آتے رہے ہیں آخری ان کا وزیر خزانہ جو تھا حفیظ شیخ تھا تو وہ آئی ایم ایف کے آدمیوں پر گزارہ کرتے ہیں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے نوید کمر کو بنا دیا پھر مانویوی صاحب بھی رہے ہیں سلیم مانویویوالہ بھی رہے ہیں کچھ عرصہ تو بات یہ ہے کہ جب متبادل آپ کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ جناب یہ جو موجودہ جو صورتحال ہے یہ جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس سے کیسے نکلنا ہے کوئی متبادل معاشی پروگرام پیش کریں گے تو عمام کو پتا چلے گا کہ ہاں یار ان کو لائے جائے یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی وزن ہے کوئی بہتری ہے تو ایک ہی جب فریمبر کے تعد آپ نے کام کرنا ہے ایک ہی معاشی پالیسییں رکھنی ہیں ایک ہی طرح کرنا ہے تو پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے بیگ صاحب نے کہا کہ یہ پانچ سال پورے کرتے رہے ہیں ان کو پھر اس کا مطلب ہے عمام سے کوئی غرض نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمام پیش رہی ہے تو پیشتے رہے ہمارے پاس بھی یہی پروگرام ہے یہی کچھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو معاشی نظام ہے خاص طور پر جو سرمایہ درانہ نظام ہے یہ پوری دنیا کو جھکڑ رہا ہے اب اس نظام میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس نظام میں ہی سکت نہیں رہی کہ انسانیت کی بہتری اور فلاہ کے لیے کچھ کر سکے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نظام جو ہیں وہ چلتے ہیں ہزار سال دو ہزار سال پانچ ہزار سال تاریخ میں جو معلوم تاریخ ہے اس میں سب سے پہلے جو غلامداری نظام تھا پھر سب سے پہلے معلوم تاریخ میں غلاموں نے بغاوت کر دی فرانوں کے خلاف پھر اس کے بعد جاگیرداری نظام آ گیا جاگیرداری نظام بھی کو چلا اس کے بعد آزارہ سال چلا جاگیرداری نظام نے پھر جب کروٹ کھائی تو پھر آیا سرمایہ داران نظام سرمایہ داران نظام جو ہے وہ بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ اب زلت کی اتھا گرائیوں میں چلا گیا ہے اب یہ توقع رکھنا کہ یہ سرمایہ داران نظام جو ہے اس سے کوئی انسانیت کی بہتری ہوگی کوئی انسانیت کی اس میں کوئی اور جو ہے نا جو زندہ انسان ہے ان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملے گا تو میں سمجھتا ہوں اس نظام میں بالکل نہیں ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اپوزیشن جماعتوں کا علمیہ یہ ہے ان کے پاس کوئی متبادل پروگرام نہیں ہے کوئی متبادل پروگرام نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کارنلز میٹنگ کر رہے ہیں یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کے چیرمن زرفکار لی بھٹو پھر ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان کی تاریخیں بڑے بڑے پروٹیسٹ کرتی رہی ہے بڑے بڑے جلسے کرتی رہی ہے آج اسی محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا جو ہے وہ چار دیوانیوں میں جلسے کر رہا ہے اس بات سے آپ اندازہ کریں کہ عوام آپ ان کی بات بھی نہیں سنتے اب ایمکی ایم کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے کاف لیگ کی نون لیگ والوں کی دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ مریم صاحبہ نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا ریمنڈ میں جیسے بیگ صاحب نے کہا اپنی پناہ گاؤں میں وہاں بلا کے ان سے کوئی میٹنگز کی اور ان کو کچھ کہا تو یہ کوئی اگلے الیکشن کے لیے یا کچھ اور سیاسی اس کے لیے کچھ صف بندی کی جا رہی ہے لیکن عوام کے لیے ابھی تک ان کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے ان کے اتحادی جو ہیں حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ حکومت سے نراز بھی ہیں اور حکومت چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ان کے بھی یہ مجبوری ہیں تو یہ ساری سیاست دان جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ساری جو سیاست ہے وہ ایک فریمورک کے اندر ہو رہی ہے اور اس میں باہر کوئی نہیں جانا چاہتا اسی کے اندر شوش شرابہ کرنے عوام کی بہتری کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے عوام کی ایڈوکیشن کے لیے عوام کی ہیلتھ کے لیے ابھی بیگ صاحب نے کہا کہ لوگ ہیلتھ کارڈ اٹھائے پھر رہے ہیں اور دمائییں نہیں مل رہی ان کو کہتے ہیں جہاں مارے پاس ہے ہی نہیں تو عوام کی بہتری عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں کیا جا رہا عام غریب آدمی عام محنت کش طبقہ جو ہے اس کے دن حالات بہت خراب ہوئے جا رہے ہیں محنت کش طبقے کے علاوہ بیگ صاحب نے بھی گجرہ مالا کا حوالہ دیا وہاں پیسے والے لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار بند کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام پارٹیوں جو ہیں ان پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی پالیسیوں پر جس میں حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے اس پر نظر سانی کرنی چاہیے نیچے امپیکٹ نہیں آیا بلکہ مزید بڑی ہے مہنگائی بڑی ہے تو وہ معلوم نہیں کہ وہ ہر روز جو اجلاس کرتے ہیں اس کی خبریں بھی آتی ہیں خبریں بڑی چلوائی بھی جاتی ہیں لیکن اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے نہیں ہو رہا عام آدمی کے حالت بہت خراب ہو رہی ہے عام آدمی کے مسائل اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہے لیکن یہاں پر علمیہ یہ ہے نا کہ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تو کوئی تیار نہیں ہے اگر حکومت سے بات کی جائے تو وہ کہتی ہے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے یہ ساری خامیاں ہیں اور خرابیاں ہیں اور مسائل ہیں اچھا نہیں میں مختصر ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ترین صاحب بھی ما شاء اللہ انہیں پتا ہے کہ گہری نظر ہے ان کی کہ یہاں تو جب بات کریں کہ آپ اتجاج کریں تو ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جناب اتجاج اور سڑکوں پر نہیں آنا ورنہ جو ہے غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار آجیں گے یوں لگ رہے جیسے موت کا خوف دلا کر ہمیں اس بخار پر جو ہے وہ امادہ کیا جا رہے ہیں تو بھائی اگر غیر جمہوری قوتیں آجیں گی یا کچھ ہو جائے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملک کا علاجی اسی میں ہو نہیں میں بالکل میں آرٹیکل سکس آپ نے اوپر نہیں لگوانا چاہتا لیکن مجھے ایک بات بتائیں یہ کیا بات ہوئی کہ جی غیر جمہوری قوتیں آجیں گی مولانا فضل عمان بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے وعدے پورے نہ کیے تو میں وہ راز کھول دوں گا کہ مجھ سے کن لوگوں نے بات کی تھی اور کیا وعدہ کیا تھا میرا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل عمان صاحب کو آگے نکلانا چاہیے دوبارہ انہوں نے جو تیاری کی تھی مارچ میں مارچ کرنے کی تو وہ نہیں دیکھیں ہمیں گلا بھی ہے شکوا بھی ہے مولانا سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ مارچ میں نکلیں گے باہر لیکن نہیں نکل سکے کیا انہیں بھی غیر جمہوری قوتوں کے برسر اقتدار انہیں کا خوف پیدا ہو گیا ہے دیکھیں اگر شنوائی نہیں ہوگی نا جی عام آدمی کی شنوائی نہیں ہو جائے گی تو پھر عام آدمی پکارے گا غیر جمہوری طاقتوں کو یہ بھی میں آپ کو سر بتا دوں وہ کہہ گا یار ان سے تو جن نجات دلائیں بلکل وہ بات کی ضرورت بن جائے گا یہ کی مفادہ بھی کلب بن گیا ہوا ہے بہت بڑا علاج دریافت کر رہے ہیں اپنا بھی کروا رہے ہیں اور ان کا بھی علاج لندن میں کون سا علاج جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کا کون سا علاج تلاش کیا جا رہا ہے اس حکومت کا بل آخرانہ تو آپ نے اسی ملک کے اندر ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر چند ماہ ایسے ہی گزر گئے دیکھیں ہمارا مزاج اور طرح کیسر مجبور قوم جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے جی آپ جوتے مارنے والوں کی تعداد سرکار بڑھا دیں تو ہم مرتے جائیں گے مرتے جائیں گے اور عمران حان جوتے مارتے جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھاتے جائیں یہ ہی ہمارا انجام ہوگا لہٰذا یہ سوچنا کہ بس جی اپنے طور پر یہاں پر کوئی مصبت تبدیلی آجے گی یہ ناممکن ہے اور اگر ذمہ داری جا ہے وہ آپوزیشن رہنمار نہیں پوری کرتے تو وہ بھی اتنی مجرم ہیں جتنی یہ حکمران جا ہے وہ مجرم ہیں اگر تھوز اقدامات نہیں اٹھائے جاتے تو پھر مسائل حل نہیں ہو پائیں گے اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور حکومت کو بھی عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے دیکھ رہے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سٹوڈیوز میں موجود رہے سجادرین صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہنے کے بعد